موسیقی اس کو دیا تو فیڈر لے کے فجر جو ہے وہ خموشی سے لیٹ گئی اپنے جگہ پر اور اس کو اپنا یہ بلینکٹ اتنا پسند ہے اور ساتھ میں یہ والا تکیا کہ یہ سوتے میں بھی اس کے یہ کان سے نکلے ہوئے نا جو وہ کان پکڑ کے سوتی ہے اور پھر جب دودھ پیتی ہے تب بھی اس کے کان سے پکڑے ہوتے ہیں دودھ پیتی ہے تو مجھے لگ رہا تھا جیسے فجر کو لگ رہی ہے سردی تو پھر میں نے اس کو را دیا بلینکٹ یہ آج کل بلینکٹ سے اپنے پاؤں باہر نکال لی تھی ہے کیونکہ پیمپر لگایا ہوتا ہے تو شاید اس کی وجہ سے اس کو ہیٹ فیل ہوتی ہے تو اس نے پکڑ لیا اپنے تکیہ کا کان اور دودھ پینا شروع کر دیا میں اس کو پیتا دیکھ کے مطمئن ہو کے باہر کچھن میں چلے گی اور کچھ دنوں سے ہماری کچھن کی ٹیپ جو ہے وہ لیک کوریر جب زبا اٹھتے ہیں تو اس کا پانی نکل کے اس طرح آیا ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا فجر کو دودھ دینے کے بعد یہاں سے سارا پانی وائپر لے کے نکالا اور پانی نکالتے نکالتے میں سوچ رہی تھے کہ کتنی بار میں نے ہزبن کو بول ہے کہ یہ نکل کر دیں ٹیپ ٹھیک کر دیں ٹیپ ٹھیک کر دیں تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہو اکے کر دیتا ہوں اکے کر دیتا ہوں تو انکار بھی نہیں کرتے اور انکار بھی نہیں کرتے اس طرح یہ کام اسی طرح رہ جاتا ہے اور روز ہی یہ پینڈنگ ہو جاتا ہے اور پھر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مجھے وائپر کے ساتھ یہ پانی نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی میں پھر کوئی اور کام کر پاتی ہوں فجر نے دودھ پی لیا تھا اور اب بھی اس کے پاپا بھی اٹھ گئے تھے تو میں پھر اندر آئی آ کے میں نے فجر کو کپڑے گرم پہنائے اور اس کو لے کے ساتھ کچن میں آگی کیونکہ فجر جو ہے جب میں اٹھتی ہوں تو اس کو ہوتا ہے کہ میں ماما کے پاس پاس ہی رہوں پھر اس کو میں نے اس کے اس پلاسٹک کے ہورس پر بٹھایا اور اپنے پاس کچن میں لے کے آ کے تو بنانے لگی ناشتہ اور فجر یہاں پہ آ کے بہت خوش تھی کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ میں بھی ماما کی ہیلپ کروا رہی ہوں اور ماما کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی ہوں گوڈ مارنگ مائیوٹو فیملی ہاپ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں بہت ہی اچھے ہیں گے تو ہم بھی اپنے گھر میں بہت ہی خوش ہیں بہت ہی اچھے ہیں خیر خرید سے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میرا صبح کر ریٹین چل رہی تو آج کا دن تو بہت ہی زیادہ بیزی ہونے والا ہے کیونکہ گھر میں آنے والے ہیں ایک خاص گیسٹ جو کہ گھر کا میمبر ہی ہے تو آگے چل کر دیکھے گا کہ ویلوگ میں کون آ رہا ہے اور اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گے کہ آج گھر میں کون آ رہا ہے اچھے تو رات کو بنائے تھا میں نے سوپی سا سالن انڈے اور آلو بہت دیر کے بعد تو میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں بھی پراتھا کا ہوں جو میرے ریگلر ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں اپنے لیے صبح پراتھا نہیں بناتی تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے لیے بھی پراتھا بنا ہوں تو میں نے پھر یہ کرسپی سا لیئر والا پراتھا اپنے لیے بنا لیا اور ساتھ میں ایک فجر کے بابا کے لیے اور فجر کے لیے بھی پراتھا بنا لیا کیونکہ فجر بھی آج کل ہمارے ساتھ ناشتہ صحیح سے کرتی ہے اور ہمارے ساتھ برپور ساتھ دیتی ہے تو اس لیے میں الگ سے فجر کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پراتھا بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے میں نے یہ لیئرز والے پراتھے بنائے جو کہ بہت ہی مزے کے تھے ناشتہ بنانے سے پہلے میں نے فریش ہو کے ہزبن کے کپڑے پریس کیے تھے آفیس جانے کے لیے اور پھر اپنے ایک دو پرسنل کام جیسے پریئر کرنا وغیرہ تھا وہ ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنائے ہوں اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ مجھے اپنی پریئر اور ہر روز کی طرح اس طرح فجر کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ناشتہ بنائے پتہ بھی نہیں چلتا اور منٹوں میں ہم بنا لیتے ہیں ناشتہ ویسے بھی ہمارا ناشتہ کون سب بہت زیادہ ہوتا ہے میں نے تین روٹیاں بنانی ہوتی ہیں کبھی کبھی چار بس اور ساتھ میں رات کا سلان ہوتا ہے جس کو گرم کرنا ہوتا ہے اور چائے ہوتی ہے بس یہ ہی یوزیلی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے جو کہ منٹوں میں بن جاتا ہے اور یہاں پر ہر روز کی طرح فجر سب سے پہلے دائننگ ٹیبل پر آ گئی ہے اور روم کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بابا جلدی جلدی سے آ جائیں کیونکہ اس کے بابا ہو رہے تھے آفیس کے لیے ریڈی تو جیسے ہی ناشتہ آیا تو میں نے فجر کو ناشتہ کروانا شروع کر دیا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھوٹے چھوٹے نوالے آج کل کھانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور کبھی میرے ہاتھ سے کھاتی ہے کبھی بابا کے ہاتھ سے اور کبھی خود ہی کھا لیتی ہے اس طرح سے تو اس طرح سے ہمارا ہو گیا مارننگ کا بریک فاسٹ اور ابھی وہ اپنے بابا کو کہہ رہی ہے کہ مجھے اٹھالو اور بابا کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کب ٹائم کا گزر جاتا ہے مارننگ میں پتہ بھی نہیں چلتا اور آج کھر نہیں ہے مجھے تھوڑی سی ڈیپ صفائی اس لیے میں نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد فجر کو لے کر چلے گئی امی کے گھر کیونکہ مجھے چاہیے تھی نومی کی ہیلپ تو یہاں پر آتے ہی اس نے جلدی سے اپنی ماسو سے بولا ہے کہ جلدی جلدی مجھے کارٹون لگا دو بس فجر کو تو یہاں پر آتے ہی ایا ایا اوئی چاہیے ہوتا ہے اس کو آلڈ میک نونل والے کارٹون بہت ہی زیادہ پس آن دیں بس یہ میوزک سن کے تو بس اس کا ڈانس شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ بھی اس کو پھر کچھ بھی ہوشنی رہتی کہ میں کیا کہاں پر ہوں اور کتنی دیر کہاں بیٹھی ہوں لیکن میں اس کو زیادہ دیری کارٹون نہیں دیکھنے دیتی بس ایک یا دو اپیسوڈ دیکھنے کے بعد میں نومی سے بولتی ہوں کہ ٹی وی بند کر دو اچھا تو نومی بھی آج بہت ہی زیادہ بیزی تھی تو یہاں پر نومی بھی کر رہی ہے اپنی فریج کو صاف تو دیکھتے ہیں نومی نومی سے پوچھتے ہیں نومی کیا کر رہی ہے اور نومی یہ کیوں کر رہی ہے ویڈیو کینٹ تک دیکھیں اور دیکھیں کہ اتنی زور شور سے صفائیہ دونوں گھروں میں کیوں ہو رہی ہیں نومی کیا کر رہی ہو ہلو میں فریج صاف کر رہی ہوں پہلے میں فریج صاحب کروں گی پھر میں کروں گی ساری سپائیاں ڈسٹنگ وغیرہ آپ نے سپائی کر لی ہے نہیں میں بھی بھی کروں گی کر رہی ہوں میں بھی ساتھ ساتھی تو میں نے کہا میں دیکھ کیا ہوں نومی کیا کر رہی ہے ہاں میں فریج نہیں کر رہی تھی آٹھ ڈاک دن ہو گئے تھا بلکہ پندرہ دن ہو گئے تھا میں نے فریج کو صاحب ہی نہیں تھا کیا میں یہاں پڑا آئی تھی نومی کو اپنے گھر لے کے جانے کے لیے کہ میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروا دے لیکن نومی نے تو یہاں اپنے ہی کام شروع کیے ہوئے تھے لیکن جب میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا کہ میں تو نومی تجھے لینے آئی تھی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں آ پی میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں فریج میری ہو گئی ہے صاحب اور اب میں کچن کی کیبنیٹس صاحب کروں گی اور یہ اس کے لیے مجھے شرک کے اوپر جڑنا پڑے گا ہو جاتی ہیں جب ہم پراتھے بناتے ہیں سالن بناتے ہیں تو دھویں نکلتا ہے تو اس دھویں کے ساتھ جو ہے وائٹ کیبنیٹس جو ہیں بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں تو نومی بیچاری کو یہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے شرف کے اوپر چھڑ چھڑ کے اس طرح ہر روز صفائی کرنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہفتے میں ایک یا دو بار ہی اس طرح صفائی کرتی ہے تو یہ بھی آج اس طرح صفائیاں کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ نومی تو یہاں پہ تھک جائے گی تو اس نے میری ہلپ کہاں سے کرنی ہے کیونکہ اس نے نکال ہوئی تھی اپنی فریج میں سے ساری چیزیں باہر اور کچن کو اچھے سے ڈیپ کلین کر رہی تھی کیونکہ جس نے گھر آنا ہے وہ جب اس طرح کچن کو گھندا دیکھتی ہے تو پھر وہ بہت ساری باتیں نومی کو سناتی ہے تو اس لیے نومی تو کر رہی ہے اسی ڈر سے ساری صفائی اتنے ڈیپ لی کہ مجھے کوئی بھی بات سننے کا موقع نہ ملے تو یہ بھی اچھا ہے چلو اسی بہانے سے نومی کے گھر کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے گی ویسے تو نومی کرتی ہی رہتی ہے لیکن آج مجھے اس کی ضرورت تھی تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ نومی زیادہ تھک نہ جائے کیونکہ اس نے اپنے گھر کا کام بھی کرنا ہے اور پھر میرے گھر میں بھی آکے میری ہیلپ کرنی ہے پھر نومی نے کر لیا جلدی جلدی سے اپنے کیچن کے کام کو فنش اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ آگی میرے گھر میں یہاں پر ابھی میں اور فجر اور نومی جا رہے ہیں ہمارے گھر کیونکہ فجر مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تو نومی میری ہیلپ کرنے کے لیے میرے ساتھ چاہے گی میرے گھر میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے اپنے گھر بائی بائی فجر میں نہ آؤں تو نومی نے جلدی سے اپنے شوز چینج کی ہے ابھی نومی کے گھر میں بھی کافی زیادہ گاند ہے لیکن اس نے کہاıma میں پہلے آپ کی حل پھروا دیتی ہوں پھر آکے اپنا کام کروں گی بائی 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 ماما بھی شادھ آ رہی ہے اور یہاں پروں گلی میں بالوں والا آگیا ہے اور نومی اور میں اور فجر جا رہے ہیں ہمارے گھر نومی آپ خوش ہو سنو تو صحیح ایک بات سنو بہت سارا کام کرنا پڑھ رہا ہے بہت سارا کام کرنا پڑھ رہا ہے دونوں گھر ساف کرنے پڑھ رہی ہیں اور ڈیپ سفاہیاں کرنے پڑھ رہی ہیں اچھا چلو سہیے کوئی بات نہیں وہ یہ ویڈیو دیکھے گی نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نومی میکو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے نومی کر رہی ہے جو کہ ادروائیس نومی بہت زیادہ خوش ہے اور ابھی آگئے ہیں ہمارے گھر میں اور یہاں پہ آکے پھر سے ڈیپ سفاہیاں شروع ہو جائیں گی کیونکہ پھر جب بھڑی سسٹر آ جاتی تو اس کے ساتھ گرپ شپ میں دو تین دن ایسے ہی گزر جاتی ہیں تو پھر اتنی ڈیپ سفاہی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہو رہی ہے ڈیپ سفاہی اور یوپی ایس کو بھی براش کے ساتھ ساف کیا جا رہا ہے جو کہ ڈینجرس ہوتا ہے آپ یہ لوہے کا بنا ہوئے پائپ اس کا لوہے کا تو اس کو جب لائٹ آف ہوتی ہے اب تب کیا کرو یہ دیکھیں جتنی بھی والز سب سے ڈسٹنگ ہو جائے گی اسی کے ساتھ اوہ نو اتنا گند دو تین دین سے آنڈی آ رہی تھی تو اس کی ڈسٹ ہے زیادہ ساری چیزوں پہ پڑی ہی تو وہ اتاری جا رہی ہے اور یہ دیکھیں جالے اتارنے والے براش کے ساتھ ہی ساری ڈسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جو اس طرح سے لگی ہوتی ہے نا سکاٹنگ وغیرہ ان کے اندر سے یہ جالے اتارنے والا براش جو ہے اچھی طرح کلنگ کر دیتا ہے صحیح بات ہے نو میں اس کے ساتھ بہت اچھی کلنگ ہوتی ہے میں نے اسے ابھی اس کو پینٹ کروانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں سے گندی ہوگی ہے دیوارے بھی اور یہ بھی تو ابھی میں جلدی اس کا پینٹ کروا دوں گی تو یہ پینٹ میں ایک دو ماہ کے بعد کروانگی کیونکہ ابھی تک موسم جو ہے وہ بارش والا ہے تو جب تک یہ بارش کا موسم ہے تب تک تو میں کوئی بھی پینٹ نہیں کروانگی لیکن بارش کے بعد تو میں یہ سارا جہاں سے پینٹ کروا دوں گی صحیح بات ہے اسی لیے میں اس سیزن میں بھی پینٹ نہیں کرواری میرا گھر بھی بہت گندہ ہویا ہے اور میں بیچ آرہی کو سیزن تھوڑا سا چینج ہو کہ بارش اور آنڈیاں وغیرہ جو آرہی ہیں یہ ختم ہو لیں اور اس کے بعد میں پینٹ کروا ہوں گی اور ویسے بھی سردی کے موسم میں جلدی اتر جاتا ہے پینٹ اور یہاں پہ واشروم ساکھ ہو رہا ہے واشروم کے ٹیمز کو ساکھیا جائے گا اچھا یہ ہارپک کے ساتھ میں ہارپک کے ساتھ اس میں کو بھرتی ہوں تو یہ وائٹ ہے تو وائٹ بہت بہت اچھی نیٹ ہو جاتی ہے ہارپک کے ساتھ اچھا سچ میں نومی کوئی کوئی گیسٹ ایسا ہوتا ہے گھر والا ایسا ہوتا ہے گیسٹ نہیں گھر والا ہی ہے کوئی گھر والا ایسا ہوتا ہے جس کے آنے پہ ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹ سپائی کرنی پڑتی ہے کہ واشروم کے ٹیمز تک کو اچھے ساپ کرنا پڑتا ہے تو جہاں در وائز تبا سے سرف لگایا اور ٹیمز ساپ ہاں تو میں ہارپک کے ساتھ ان کو اچھے ساپ کروں گے کیونکہ جب اگر نہ آیا تو جب وہ آئے تھی نا تو اس نے کہنا دیکھ باتیں اتنی کر دی ہے اپنا واشروم دیکھ اتنا گند ہے تو کچھ لوگوں کے آنے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ کلیننگ کرنی پڑتی ہے اور سچ میں اس طرح کے لوگوں کو آتے ہی رہنا چاہیے چاہیے چاہتے ہیں جب بہت لوگ سپائی ہو جاتی ہے گھر کی اور ہاتھ چیز بلکل نیت اور یہاں سے میں یہ ٹیپس ساپ کروں گے ٹیپس ساپ کرنے کے بعد میں انہیں کبیوٹس ساپ کرنا ہے کل پر سے میں نے دو تین کبیوٹس اپنی اورگنائز کر لی تھی کچھن تھی کبیوٹس بھی اورگنائز کر لیا ہے اور کپڑوں والی کبیوٹس بھی اورگنائز کر لیا ہے تو ابھی میرا چب یہ اتنی زیادہ ڈیپ سپائی ہو جاتی ہے اور پھر کام کچھ دنوں کے لیے تھوڑا جو ہوتا ہے ریکسٹ مل جاتی ہے کیونکہ ڈیپکلیننگ کے بعد چیزیں نیت مل ہوتی ہیں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو سانس لینے کا جب یہ اتنی سپائی کروں گی پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم مل جائے گا کہ اچھے طریقے سے فجر کی ماسو کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو جائے اور ساری سپائی میں ہوں گے گھر بھی نہیں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا نا کہ گرگنگا ہو تو ہم گپشپ کریں یا باتیں کرتے رہیں گھر بھی ساتھ ہونا چاہیے اور گپشپ بھی اور سارا کچھ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے مزار ہے زندگی کا تو گھرز آپ نے گیس کر ہی لیا کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے تو ہمارے گھر میں آ رہی ہے فجر کی بھڑی ماسو جو کہ دوسری سٹی میں ہیں اور وہاں پہ وہ کرتی ہیں جوب تو یہاں پہ سفائی ہو گئی ہے واش روم کی واش روم یہ تو چکا ہے بس ٹائس رہ گئی کہ ساف کرنے والی وہ بھی ہونے والی ہیں میرا واش روم ہو گیا ہے ابھی تو گائز میں جب کسی کے گھر میں جاتی ہوں تو سب سے پہلے اس کا کچن اور اس کا واش روم ہی دیکھتی ہوں اگر وہ کلین ہو تو میں وہاں پر سٹے کر سکتی ہوں ادروائز وہاں پہ رکنا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے جن کا واش روم ساف نہ ہو اور جن کا کچن ساف نہ ہو کیونکہ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سکون دیتی ہیں جہاں گھر ساف ستری ہو اور ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں تو بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو وہاں سے جلدی واپس لوٹاتی ہوں کیونکہ ان کا کچن اور واش روم گھندہ ہوتا ہے میں وہاں پہ سٹے کرنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے اور یہی مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی میرے گھر میں آئے گا تو یہ چیزیں دیکھے گا تو پھر ان کے لئے بھی مشکل ہوگا میرے گھر میں سٹے کرنا اور میرے گھر میں رہنا تو اس لئے میں جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ نیٹے اور کلین کرتی ہوں تاکہ اچھے سے صفائی ہو واش روم کلین کرتے کرتے ہیں میرے مائنڈ میں ایک دم سے آیا کہ میرے تو روم کا پنکھا جو ہے وہ بھی کافی گند ہے تو اس کو کیسے صاف کروں گے بس یہ ایک کام ابھی ختم نہیں ہوتا تو مائنڈ میں دوسرا کام بھی آ جاتا ہے اور اسی طرح سارا دن ہی گزر جاتا ہے ہر روز کے یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر بھی ہوتے ہی نہیں ہیں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کام نکلتا ہی رہتا ہے اور یہاں پہ کیا جا رہا ہے کچن نیٹ اور کچن کی بینٹس کو صاف کیا جا رہا ہے اور اتنی جلدی جلدی میں صفائی ہو رہی آنا تو ویسے انہوں نے کال لے اور ہماری صفائیاں اروج پہ رہے ہیں آج ہی صفائیوں کی تیاری اور یہ دیکھیں ذرا چیک کریں کتنی سپیڈ سے صفائیاں ہو رہی ہیں اور اب کی جا رہی ہے سپیڈ سے صفائی ہو رہی ہے اندر سے فریڈ سافی ہے لیکن بائی سے بس ڈسٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ اتنی صفائیاں ہو اس لیے رہی ہے کہ آندھی آئی تھی تو اس کی ڈسٹ ہے ہر چیز پہ پڑی ہوئی ہے اس لیے ادروائز تو ہر روز ہی صفائیاں ہو جاتی ہیں نیٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں ہر چیز کی ڈسٹنگ کی جاتی ہے لیکن آج تو ایکسر درسٹ ہی پنکھا بھی ہو رہا ہے کافی زیادہ گندہ تو ابھی میں سوچ رہی ہے کہ پنکھے کو کس سے صاف کروں تو پنکھے کو صاف کرنے کے لیے میں لگاتی ہوں کوئی ٹرک اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹرک کام کرے گا اور پنکھے کی ہوگی صفائی ایسی کی بھی صفائی کرنے والی اور یہ جو پانی اس میں سے ایک دن نکلا تھا اور یہ اس نے پوری یہ وال کو یہ گندہ کر دیا لائن سینے اور اس لائن کو بھی میں صاف کروں گی اور پھر مجھے فجر کے بابا نے رکھ دی سیڑھی اندر تاکہ میں سیڑھی کے اوپر کھڑی ہو کے اچھے سے وال کو صاف کر سکو تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے پنکھا صاف اور پنکھا صاف کرنے کا ٹرک دیکھیں جس برش کے ساتھ جالے اتارے جا رہے تھے اسی برش کے اوپر کپڑا لگا کر اور پنکھے کا پانی دیکھیں کتنا اچھا صاف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بیٹ پہ چاڑ کر پنکھا صاف ہو رہا ہے اور یہ ہے طریقہ پنکھے کو صاف اور نیٹ کلین کرنے کا اور دیکھیں کتنا پیارا پاڑ صاف ہو گیا دوسرا پاڑ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنی ڈسٹ ہے رومی اور میں نے ایک بار ہی کرنا کہ اس کی ساری ڈسٹ ریموو ہو جانی ہے اس طرح سے دیکھو اور یہ بہت ہی سام طریقہ ہے کیونکہ یہ ڈسٹ اوپر اوپر ہے نا زیادہ دیر کی ڈسٹ نہیں لگی ہوئی اور اس طرح کپڑے کے ساتھ صاف کرنا تھوڑا سا ٹریکی ہوتا ہے لیکن اس کو میں نے بہت اچھے سے ہینڈل کر لیا تھا اور جلدی جلدی سے پورا پنکھا صاف کر لیا تھا اچھا گرمیوں میں ایسا ہوا تھا کہ ایک دن اچانکی اے سی کا پانی جو ہے وہ اندر کی طرف وال کے اوپر بہنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ لائن سی بن گئی تھی میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس نشان کو صاف کروں گی لیکن کر ہی نہیں پئی اور پھر آج میں نے کر دی کھایا مدن تو ہو گیا نا ہو جائے گا صاف میں نے خیال میں اور یہاں پہ پنکھا جو ہے یہ تو کر دیا گیا ہے صاف اچھے طریقے سے اور اب ایسی صاف کیا جا رہا ہے ایسی نے جو گندر ڈال رہا ہے وال پہ اس طرح سیڑھی کے اوپر چڑکی ہے تو وال کو صاف کرنا میرے دیئے تھوڑا سا مشکل تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ نیچے پتھر ہے اور پتھر پہ سیڑھی آلام سے پیسل سکتی تھی بس اسی کشم کشم میں میں نے وال کو صاف کر ہی لیا درتے ہوئے بہت اچھا صاف ہو گیا ہے اور وہاں پہ ایسی میں سے جو نکل رہا تھا داگ وہ بھی صاف گئے سوپنے کے بعد یہ صحیح پتہ چلے گا کہ کیسا صاف ہوا ہے ابھی وال کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے اچھے سے اور یہاں پر کچن کی کیبنیٹس وغیرہ بھی ساری صحیح سے صاف ہو گئے ہیں اور کچن بھی اچھے سے صاف ہو گیا ہے دور وغیرہ سے بھی ساری ڈسٹ اتر گئی ہے اور سارے میں نے جالے وغیرہ اتار دیئے ہیں والز اچھے سے صاف کر دیا ہے واش روم کی ٹیپس وغیرہ ساری اچھے سے دھول گئے ہیں اور واش روم بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو جب گھر نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے ایک بڑی اچھی سی منزے کی وائب ملتی ہے تو آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا بلکل بھی نہ بھولنا کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اپنا جدوی تیل کا نقصہ بتانا ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں اپنے لیے فجر کے لیے اور فجر کی ماسو کے لیے تو بہت ہی یہ میجیک ہے اوائل جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر ایک بہت اچھے انداز کے ساتھ تو آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کرنا مت بھولئے گا ضرور اپنی رائے سے گا کیجئے گا با بای